تو کلاس 3 کی بھرتیاں کیسے ہوں گی جن کو لے کر سب لوگ جانکاری چاہتے ہیں خاص کر جنہوں نے جو ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ کے بھنگ ہونے کے بعد وہاں بھرتیاں جو ہو رہی تھی اس میں فس گئے ہیں دیکھئے آج کیبینٹ کی بیٹھک تھی اور کیبینٹ کی بیٹھک میں پبلک سرویس کمیشن کا ریگولیشن چینج کیا جا سکتا تھا اگر پبلک سرویس کمیشن سے کنسنٹ آ گئی ہوتی جو ان کو رکی ہوئی بھرتیاں کلاس 3 کی جو ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ میں بیچ میں فس گئی جو پروسیس میں چل رہی تھی ان کو کرنے کو اگر پبلک سرویس کمیشن اپنے اہاں ان بھرتیوں کو لے لیتا لیکن ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک بھی پبلک سرویس کمیشن نے سرکار کو جواب نہیں دیا ہے کہ وہ کلاس 3 کی بھرتیاں جو ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ کے دائرے میں تھی یا وہاں فسی ہوئی تھی ان کو لینا چاہتا ہے یا لینے کے لیے تیار ہے اب دو اس میں ایسے نیریو ہیں پہلی بات یہ کہ اگر پبلک سرویس کمیشن لے گا ان بھرتیوں کو تو وہ ایکسٹرا سٹافنگ کی ڈیمانڈ کرے گا اور ایکسٹرا کرمچاری مانگے گا کیونکہ جتنا ان کے پاس ہیں وہ آلریڈی پوری طرح سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں نئی بھرتیاں کلاس 3 کی لیں گے تو ان کو سٹافنگ کی ضرورت پڑے گی دوسری بات کیا ہے جو ابھی تک اسیس کیا جا رہا ہے ایون کارمک ویبھاگ کی دورہ بھی کہ اگر پبلک سرویس کمیشن نے بھی یہ بھرتیاں لے لی جو ہمیرپور کرمچاری چہنہ یوگ میں فسی ہوئی ہیں تو وہ پرانی بھرتی کے ریکارڈ کو لینے کے بجائے وہ اسی بھرتی کو نئے سیرے سے کرنا چاہیں گے اور اس ریکارڈ کو اٹلیس نہیں لینا چاہیں گے جو ویجلنس کی انکوائری کے اندر ہے اب ہم یہ اپری ہنشن پر بات کر رہے ہیں پہلے جو کارمک ویبھاگ کے ادھیکاریوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ سینیریو آ سکتا ہے اب اگر یہ سینیریو آیا تو ان لوگوں کے لیے بہت یہ ایک طرح سے بری خبر ہوگی جو اپنی بھرتی جلدی کرانا چاہتے ہیں فر ایکزمپل ڈرائنگ ماسٹر والی کٹیگری جن میں سے ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے دو کے پیپر لیگ کا معاملہ بھی ہو گیا منی ٹریل بھی مل گئی لیکن اب بھی سب کو لگ رہا ہے کہ ریزرٹ نکلائے گا کیونکہ مکہ منتری سے جب جتنا لوگ ملنے آئے مکہ منتری نے کہا کہ ہم بھرتی رد نہیں ہونے دیں گے ایساس واشن دیا ہے لیکن پبلک سرویس کمیشنر میں یہ اگر اس بھرتی کو نہیں لے اور اس ریکارڈ کو ہاتھ نہ لگائے تو پھر وہ کیسے ہوگی یہ ایک بات ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اب مکہ منتری باہر ہیں نو تاریک ہوئیں گے اب کیبنیٹ کی بیٹھک ہوگی بجٹ سیشن سے ایک دم پہلے یا پھر بجٹ سیشن کے دوران کیونکہ چودہ طریق سے بجٹ سیشن ہے سترہ طریق کو مکہ منتری کا بجٹ بھاشن ہے تو چودہ اور سترہ کے بیچ میں تو ایک بیٹھک ہونی ہے جس نے بجٹ اپروو کرنا ہے تو اگر تب تک پبلک سرویس کمیشن سے کچھ آ گیا تو ہم اس ریگولیشن کو امنڈ کر سکتے ہیں اور کلاس 3 کی بھرتیاں پبلک سرویس کمیشن کے منڈیٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آیا اور شرطوں کے ساتھ آیا کہ ہم اس ریکارڈ کو نہیں لیں گے جو ویجلنس کی جانکاری کے ویجلنس کی جانچ کے دائرے میں ہیں اور ان بھرتیوں کو بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے جو ویجلنس کی جانچ کے دائرے میں ہیں تو پھر راجعہ سرکار کے لیے یہ ڈیسیزن لینا ہوگا کہ وہ کیا اس کا ہوگا دوسری اس میں بات یہ ہے کہ مان لیجیے جو او ایس ڈی آلریڈی وہاں نیوکت ہیں آئیوکتو بھنگ ہو گیا لیکن جو ٹیکنکل ایڈوکیشن کی ریزسٹرار ہیں ان کو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کیا ہم ان سے ریزلٹ ڈکلیئر کرا سکتے ہیں کی نہیں تو وہ سمبھابنا بھی بڑی ریموٹ ہے اس کی ریموٹ اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک تو جو او ایس ڈی ہیں ان سے کارمی کوئی بھاگنے ایک ڈیٹا مانگا تھا جو وہاں کرمچاری سرپلس ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ بھیجا جائے وہ ہی وہ ریکارڈ سرکار کو نہیں دے پائے ہیں ابھی تک بھی اور وہ ریکارڈ اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ ریکارڈ آنے کے بعد ایک آرڈر پاس ہونا تھا کہ ان کو سرپلس پول میں ڈالا جا رہا ہے ابھی تک تو مکہ مندری نے کہا ہے لیکن کاغذوں میں سرپلس پول میں نہیں ڈالا گیا ہے اتنا ضرور ہے کہ ان کرمچاریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ وہیں گھر میں رہیں اپنے گھر میں ہی رہیں اور ہمیرپور میں ہی رہیں ان کو شملہ نہیں بلایا گیا ہے یا ان کا سٹیشن نہیں بگلا گیا ہے لیکن ان کو آپشن بعد میں ملے گی ان کو کس ویباغ میں اڈجسٹ کیا جائے گا اور سرپلس پول میں اس سے پہلے ان کو ڈالنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر ان کی سیلری نکل پائے گی اور سرپلس پول میں ڈالنے کے بعد ہی پھر فائنانس کو کیس جانا تھا کہ ان کی سیلری کس ہیڈ سے نکالنی ہے کیونکہ کرمچاری چین ایوک کا ہیڈ وہ ختم ہو گیا ہے آئیوک کے بھنگ ہونے کے ساتھ ہی تو یہ ایک الگ جو ٹیکنیکل میٹر ہے جس کا ابھی حل ہونا ضروری ہے اسی لیے جو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ نئی بھرتی ایجنسی ہے نیا آئیوک جو بننا ہے اس کے لیے دیپک سانن کی ادھکشتہ میں ایک کمیٹی بنائی جاری ہے جس میں ڈاکٹر سندیب بھڑناگر جو پورو آئی ایس ہیں وہ ہوں گے اور پورو آئی ایف ایس ہیں اجے کمار وہ بھی ہوں گے اور ڈریکٹر آئی ٹی جو ہیں اس میں ان کو ریگولیٹ کریں گے لیکن اس کمیٹی میں بھی دیپک سانن کو چٹھی بیجی گئی ہے کہ آپ بتائیں آپ کے ٹرمز آف ریفریسنز کیا ہوں گے ٹی او آر کیا ہوگی کن نورمز پہ آپ یہ کام کرنا چاہیں گے تو جب پہلے وہ جواب دیں گے پھر ان کو اپوائنمنٹ کے آرڈر ہوں گے کن شرطوں پہ ہوں گے وہ پتہ لگے گا تو پھر انہوں نے ٹائم لینا ہے تو نئی ایجنسی بننے میں تو وقت لگے گا اور اس میں ہو سکتا ہے دو مہنے تین مہنے بھی لگ جائیں لیکن جو رکی ہوئی بھرتیاں ہیں وہ پہلے پرائیم کنسرن ہیں اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو سینیریو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور ابھی راجعہ سرکار کے پاس بھی کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے جس سے وہ نئی بھرتیوں کو لے کر ڈیسیزن کر سکے جب تک کی پبلک سرویس کمیشن ہاں یا نہ نہیں کرتا اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں صرف پبلک سرویس کمیشن کی کنسنٹ کا پھر کار میں کوئی بھاگ کے لوگ اس کے علاوہ آگے سرکار سے بات کریں گے اور جب اگلی کیبنٹ ہوگی اس سے پہلے اگر پبلک سرویس کمیشن سے کچھ بات آگئی تو ہی ہم یہ کلیر ہو پائیں گے کہ کلاس 3 کی اگلی بھرتیاں کیسے ہوں گی ایک اپریل کے بعد راجعہ سرکار نے بھی سرکار ایک شیطر میں بیس ہزار بھرتیاں کرنی ہیں ان بھرتیوں کو لے کر بھی پرکریہ تبھی شروع ہو پائے گی جب ہمارے پاس نئی بھرتی ایجنسی ہوگی یا پھر کلاس 3 کی بھرتی کرنے کا میکنیزم ہوگا ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کلیرٹی ہو جائے کہ کون ان بھرتیوں کو کر رہا ہے ہم ان لوگوں کی چنتہ کو سمجھتے ہیں جو ریزلٹ نکالنے کا یا جو بھرتیاں ہمیں پرائیوگ میں فس گئی ہیں ان کو لے کر ان کو جلدی کرنے کو لے کر کہہ رہے ہیں لیکن جو سینیریو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور سینیریو ہم اس لیے بار بار بتاتے ہیں تاکہ راجعہ سرکار کے اس طرح پر بھی کلیرٹی ہو اور کیونکہ مکہ منتری پہلے سے ان کو پتا ہے کہ جو ان سے لوگ مل چکے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں اور اسی لیے اس مارے میں جلدی خیصلہ ہو ایسا ہم امید کر رہے ہیں